السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ لیٹسٹ امیگرنٹ ویزا انٹریوز کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے کہ مختلف دنیا بھر کے اندر مختلف یو ایس ایمبیسیز میں کون سی ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹس پہ انٹریوز چل رہے ہیں اور کون سی ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹس کے لوگوں کو انٹریو لیٹرز مل رہے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ میں یو ایس ای فیملی امیگریشن کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور میں کوئی امیگریشن لائر نہیں ہوں اور جتنی بھی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو معلومات فراہم کرتا ہوں وہ میری ریسرچ اور تحقیق کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اور میری ذاتی سوچ پر مبنی ہوتی ہیں اور میری ذاتی رائے پر مبنی ہوتی ہیں تو جو بھی چیز میری ویڈیو یا میرے چینل پر جو بھی معلومات آپ کو ملیں گی وہ صرف مفاد عامہ اور عوام الناس اور آپ تمام حضرات کی بہتر سے بہتر رہنمائی کے خاطر میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور ان کو نشر کرتا ہوں اور میری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی معلومات آپ تک پہنچاؤں وہ سو فیصد مستند ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں تاکہ معلومات زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں اور زیادہ سے زیادہ مستند ہوں تو یہ زیادہ تر معلومات جو ہوتی ہیں یہ مختلف فیس بک کے گروپس اچھا انسٹراغرام ویڈس ایپ کے گروپس اور مختلف جو ہے وہ پبلک ڈومینز اور ویب سائٹ سے حاصل کی جاتی ہیں اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا یو ایس ایمبیسیز کی جانب سے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے جس پر جا کر ہم اس بات کا اندازہ لگا پائیں کہ یو ایس ای کی ایمبیسیز میں کون سی ایمبیسی میں کون سی ڈی کیو ڈیٹ پر کام چل رہا ہے اور کون سی ایمبیسی ایسی ہے جس میں کون سے ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ لوگوں کو انٹریو لیٹرز آئے ہیں تو اس حوالے سے آپ تمام حضرات کے سامنے مختلف پبلک ڈومینز سے میں انفرمیشن کلیک کرتا ہوں اور اس انفرمیشن کو ایک جگہ ایک ڈیٹا کی صورت میں جمع کرنے کے بعد اس کو چیک کرتا ہوں چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لہٰذا یہ جو انفرمیشن آپ تک ویزا انٹریوز کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں یہ تمام کی تمام اس کی جو آثنٹیسٹی ہوتی ہے یہ ایپلیکنٹس کی جانب سے پبلک ڈومینز کے اوپر فراہم کرتا معلومات کے اوپر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو آپ کی یو ایس ایمبیسی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات میری ویڈیو میں نہیں ملتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ایمبیسی کے حوالے سے مختلف جتنے بھی سوشل میڈیا یا پبلک ڈومینز ہیں ان کے اوپر انفرمیشن نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو بھی تازہ ترین معلومات آپ کے پاس ہیں اپنی ایمبیسی کے حوالے سے وہاں پر کون سی ڈی کیو ڈیٹس پہ کام چل رہا ہے کون سی کیڈگریز میں کون سی انٹریوز ہو رہے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر باقاعدہ ایک لنک دیا ہے گوگل فارمز کا آپ وہاں جا کر وہ فارم کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کا جو بھی انٹریو لیٹر ہوتا ہے اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ ان چندگ باتوں پر ہوتا ہے نمبر ون کہ آپ کی پریورٹی ڈیٹ نمبر ٹو آپ کی ویزا کائٹگری نمبر تری آپ کی ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹ نمبر فور آپ کی ایم بیسی کی لوکیشن نمبر فائیو آپ کی جو ہے وہ بیک لاؤکس کی سیچویشن آپ کی ایم بیسی میں اور نمبر سکس کووڈ کی کنڈیشنز آپ کے کنٹری کے اندر کیا ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ فیملی بیسی امیگریشن میں کائٹگریز ہوتی کیا ہیں جو چند ایک ہے کائٹگریز میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں امیڈیٹ ریلیٹیوز کی کائٹگریز کے اندر جو کہ ایگزیمٹ ہوتی ہیں اینول نمیریکل لیمٹس اور ویزا بلوٹن سے ایگزیمٹ ہوتی ہیں ان پر ویزا بلوٹن بھی اپلائے نہیں ہوتا اور اینول نمیریکل لیمٹس بھی اپلائے نہیں ہوتی ان کو کہتے ہیں immediate relatives جس میں IR1 spouse of US citizen جو کہ married more than 2 years CR1 spouse of US citizen married less than 2 years IR2 child of US citizen under 21 years of age IR5 parents of US citizen اس کے علاوہ family categories میں دوسری جو category ہوتی ہے وہ ہوتی ہے subject to annual numerical limitations جن کے اوپر annual numerical limitations اپلائے ہوتی ہیں اور وہ جو categories ہوتی ہیں وہ subject to visa bulletin ہوتی ہیں اور visa bulletin میں ہی ان کی جب dates آتی ہیں تو ان کا welcome letter آتا ہے اور ان کا interview letter آتا ہے اس میں F1 ہے child of US citizen 21 years and above F2A اس میں spouse of green card holder جس کو F21 کہتے ہیں اور child of green card holder under 21 years of age جس کو F22 کہتے ہیں F2B child of green card holder unmarried and over 21 years of age F3 married sons and daughters of US citizen F4 brothers and sisters of US citizen یاد رکھئے کہ family visa categories کے اندر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بحاف پر آپ کا interview letter آتا ہے نمبر ایک آپ کا documentarily qualified ہونا بہت ضروری ہے نمبر دو آپ کی priority date ویزا بلٹن کے چارٹے میں current ہونی چاہیے لیکن جو immediate relatives کی categories ہوتی ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے ان کی priority date ہمیشہ current رہتی ہے اور ان کی جو interviews ہوتے ہیں وہ ان کی priority date کے وجہے ان کی documentarily qualified date کے حساب سے آتے ہیں اب جانتے ہیں کہ latest interview scheduling کی details کیا ہیں سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان embassy سے تو اس وقت پاکستان embassy میں family categories کے اندر جو documentarily qualified dates ہیں 21 نویمبر سے لے کے 3 دسمبر 2019 تک کے documentarily qualified date کے لوگوں کو family categories کے اندر interview letters موصول ہوئے ہیں یہ میں 3 دسمبر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک صاحب کا میں نے status دیکھا تھا جن کا 3 دسمبر کی جو ہے ان کی dq date تھی اور ان کا جو ہے وہ case کا status at nvc سے change ہو کر in transit ہو گیا تھا تو in transit کا مطلب ہوتا ہے کہ within 24 to 48 یا 72 hours میں آپ کا interview letter جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس لیے میں 3 دسمبر کی date کی اوپر مجھے کافیت تک یقین ہے کہ 3 دسمبر تک کی date کو انہوں نے cover کر لیا ہے اس کے بعد f2a کی category میں ابھی november کے اندر بہت عرصے سے f2a کی interviews نہیں ہو رہے تھے ابھی november میں 21 november اور 22 november کے دو documentarily qualified لوگ تھے applicants جو کہ f2a category سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں کو interview letters آئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں تو f2a category کے mostly documentarily qualified applicants ہیں وہ سب کے سب دسمبر یا mid دسمبر سے onwards ہیں تو جب embassy mid دسمبر یا دسمبر کی ڈی 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 پہ 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 گی تو لازمی سے بات ہے کہ بہت سے f2a category کے لوگوں کو interview letters آنا شروع ہو جائیں گے باقی family categories کی طرح اس کے علاوہ embassy میں تمام family categories میں اور خصوصاً f2a کی category کے اندر بقاعدہ ویزا دیے جا رہے ہیں اب پاکستان embassy میں جو immediate relatives کی categories ہیں اس میں ابھی حال ہی میں 16 اگست سے لے کر 9 سپٹمبر 2020 تک جو documentary qualified لوگ تھے ان کو interview letters آئے ہیں اور ان کے interviews جو ہیں 28 یا 30 سپٹمبر 2021 تک embassy میں چلیں گے اور امید ہے کہ 15 سے لے 25 سپٹمبر کے درمیان immediate relative کی categories کو مزید نئے interview letters آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیا کی embassy میں F1 category کے اندر اس وقت April سے لے کر May 2020 کے decudates F2A F2B اور F3 category کے اندر November 2019 کے decudates جو کے mostly March 2020 کے cancelled interviews ہیں ان پہ کام چل رہا ہے اس کے لئے F4 جو ہے وہ فروری سے لے کر onwards 2019 سے لے کر اب تک جو ہے کسی بھی F4 category کے applicant کو interview letter نہیں آیا اور F4 کے interviews ابھی تک start نہیں ہوئے جبکہ انڈیا میں immediate relative کی categories کے اندر جو ہے وہ November اور December 2020 کی DQ Dates پہ کام چل رہا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش embassy میں family categories کے اندر November 2019 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے جو 2020 کے جو March کے cancelled interviews تھے وہ ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں immediate relative کی categories میں October 2020 کی DQ Dates پہ کام چل رہا ہے Nepal embassy کے اندر family categories میں June 2020 کی DQ Dates جبکہ Nepal میں immediate relative کی categories میں July 2021 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے China embassy میں family categories کے اندر January اور February 2020 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے جبکہ China میں immediate relative categories میں November اور December 2020 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے Thailand embassy میں family categories کے اندر خصوصا F2 A اس میں April اور May 2020 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے جبکہ باقی جو family categories ہیں ان میں December 2019 اور January 2020 DQ Dates کے درمیان میں کام چل رہا ہے جبکہ Thailand میں immediate relative کی categories میں December 2020 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے London embassy کے اندر immediate relative کی categories میں November اور December 2020 DQ Dates پہ کام چل رہا ہے Philippines embassy کے اندر immediate relative کی categories میں November 2020 DQ Dates پہ interview ہو رہے ہیں اس کے بعد ریاد embassy کے اندر اس وقت family categories میں جنوری 2020 تک کی جو documentary qualified dates ہیں ان کے interview سکیجول ہوئے ہیں اور ان کے سپٹیمبر میں انٹریوز ہوں گے اور کچھ کے ہو رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ information کافی سودمند ثابت ہوئی ہوگی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر میں مختلف US embassies کے اندر کون سی documentary qualified dates کے اوپر کب اور کون سی dates پہ کام چل رہا ہے نیکس ٹیم آپ سے کسی نئی US immigration کی updates کے ساتھ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے